میرے دوستوں آدمی کو ہمیں تعریفی وصف ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فکروں کا عیرات کیسے کریں جب امت ہر ممانے میں ہر مسئلے کی مشکل کا حل کرنے میں سنت کا طریقہ چھوڑ دے گی تو انہیں اپنے مسائل کی حل کا تو راستہ نظر نہیں آئے گا کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا یہاں تکے لوگ یہ کہتے جائیں گے کہ کذنے کا کوئی حد نہیں ہے ہر زمانے میں مناقبین نے دین اور دین کی دعوت کو روکنے کے لئے اور دین جمہنس کرنے والوں میں سفریہ پیدا کرنے کے لئے ہر زمانے میں بوشش کی ہر زمانے میں بوشش کی اور یہ لی یاد رکھو کہ لوگ ادرا کرتے ہیں اطلاع کی نیت سے اور اطلاع کی راجے سے اللہ نے فرمایا ہے قرآن نے ان اردنا اللہ لفتنا اجتماعیت سے حد کر اجتماعیت سے حد کر کام کرنے والے قرآن نے ان کو اندھا زیان دیا ہے ان اردنا اللہ لفتنا کہ ہم تو بہتری جاتے ہیں ہم تو بہتری جاتے ہیں حالکہ کسی کام کی اطلاع کے لئے یا کسی چیز کی اطلاع کے لیے تفاہل اور سفرقہ رابطہ نہیں ہے بلکہ تفاہل اور سفرقہ جلیہ ہے تفاہل اور سفرقہ کہ ایک دوسرے دور ہو کر نہیں ایک دوسرے کے قریب ہو کر ایک دوسرے کے قریب ہو کر اور تفاہل سے تفاہل سے نہیں بلکہ تفاہل سے میں نے علم کیا کہ کتنے حرصوانے میں اٹھے ہیں اور دو آنسیوں کی لڑائی بعد مرتبہ صحابہ تک کے درمیان دوسرے کے لگا کہ ہر طور پر طور پر جزیس جلیہ ہے جس سے کل دوسرے کے لیے تو ایسے میں حضار نے مجھے ایک دوسرے کے لیے حضار نے کیا کیا حضار نے خانقے کیلئے خانقے کیلئے آپ نے کیا کیا اس نے کیا پیش آیا ایک انساری ایک محاجر یہ دونوں پانی لے رہے تھے ایک دوسرے سے آگے بڑھ گیا اس نے اس کے ہاتھ مار دیا دونوں میں جبرا ہو گیا دو آدمی پانی لے دنے پر جبرا حالکہ پانی تو بہت آنگی ہے جب ایک اتنے معمولی بات پر دورے نقوت میں رکھل کرون میں دو پھرتے ایک دنے کی لئے پھرے ہو سکتے ہیں تو پانی تو بہت معمولی چیز ہے پانی تو بہت معمولی ہے پانی تو بہت آنگی چیز بن جبرا اور اسے دو سب سے کھڑے ہو جائیں مقابلے کے لئے چنانچہ انساری نے انسار کو بکارا مجلد کے لئے محاجر نے محاجر کو بکارا بھی مجلد کے لئے لفت یاد رکھو اپنی اپنی مجلد کے لئے بکارنے سے امت میں سپرقہ اور گروپ اور گروہ سو سو جماعتیں بنیں گی اور تین کے لئے کسی کو بکارنے سے امت میں سمع ہو جائیں گی یہی انسار کا لفت کھڑا ہو جائیں گی سن اللہ نے احض کے موقع پر یاد رکھو انسار چھتیس انسار جمع ہو گئے آپ کے پاس اور قوت بن گئی اور میدان احض آتا گیا شدا ہو گئی یہی انسار کا لفت اللہ کی مجلد کو محبوب یہی انسار کا لفت کھڑا انساری نے اپنی مجلد کے لئے یہ بڑا فرق ہے آپ نے کھڑا جی لفت کھڑا انساری نے کھڑا اپنی مجلد کے لئے میری مجلد کرو اور آپ نے فرمایا یہ آواز جو رگا رہا ہے اپنی مجلد کے لئے انسار کی بڑا رہا یہ دعواص یہ آواز یہ بڑا زمانہ جاہیلیت کی صحیح peuvent فرق ہے ارادرین کا محدد کا فرق ہے آپ نے بڑا اپنے زمانی مجلد کے لئے انساری نے بڑا احضر مرحصہ نے اپنی مجلد کے لئے فرمایا کہ یہ زمانہ جاہیلیت کی بڑا رہے ہیں زمانے جائے جی اس کی بکاریں اور یہ لفت بذبودار بگتے ہیں انفار کا لفت فرمایا ہے لفت بذبودار بگتے ہیں وہ بات بکار رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں بذبودار بگتے ہیں تو آپ نے بدلا دیا اپنی مدد کے لئے اپنے آدمیوں کو اپنے مدد کے لئے اپنے حامیوں کو بکارنا اس سے امت میں تفرخہ پیدا ہو جائے گا لہذا یہ زمانے جائے جی اس کی بکاریں اور یہ بذبودار بگتے ہیں تو میں نے ارس کیا کہ کہ اگر سعوی اختلاف پڑ جائے تو اُس کا علاج کیا ہے اُس کا علاج کیا ہے اُسنے کو جڑ سے ختم کرنا اُسنے کو جڑ سے ختم کرنا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول زہر کر کام کیا اُسنے کو جڑ سے ختم کرنے کے لئے حضور کیا ہے وہ حد کیا ہے اُسے کو ختم کرنے کا سبب کیا ہے کہ وہ ہے ایسے موقع بر سارے کام کروڑ کر اللہ سے رات سے نہیں نکل جائے میرے کام کروڑا تم تھا지도ہрат میں جائے دخا ہوں کسی بھی شعبیں میں اُس شعبیں کے فتنے سے ختم کرنے کے لئے اس نے علاوہ کے راستہ نہیں تم تعلیم کو شعبیں میں ہو تعلیم میں مشغل ہو جاؤ تم صدقیہ کے شعبیں میں ہو صدقیہ میں مشغل ہو جاؤ تم دعوت評 کے شعبیں میں ہو آزوںReg میں مشغل ہو جاؤ اسے فتنے حسین ہیں دین کے کام سے روکنے کے لئے فتنوں کا عذاستed دین کے کام میں مشکول ہو رہا ہے اس چیز سے رگنے کے لئے ہلنا آیا ہے اس چیز سے مشکول ہے کتنے کا علاقہ کتنے ہاتھا ہے یہ چیز سے ہاتھانے کے لئے کتنے پیدا کیا گیا ہے مشکول ہو جائے اور اگر کتنے کا حل کرنے میں سے کام سور کریں تو باطن کا مقصد ہی ہے سنو انجاویل عمدلہ رضی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں غذرے میں تھے چنانچہ غذرہ بنو مختلف شعبان سنچے میں یا تنباز میں یہ غذرہ ہوا چنانچہ محاجین میں سے ایک آدمی نے انسار کے ایک آدمی کے لات مار دیا یہ یہ ہوا تو انسار نے کہا یا لیل انسار 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 میری مدد کرو یہ لام جائے اس میں استغاثے کے لئے کہ مدد اتحانت چاہیئے مدد چاہئے محاجین نے کہا محاجین میری مدد کرو آپ نے آبات سنی فرمایا یہ زمانہ جاریی اس کی بکار ہے اور یہ بڑا بدودار لب ہے لگا نے کہا ہے رسول اللہ ایک آتی انسار میں سے محاجرین میں سے ان کے دنیان لڑائے ہو گئی ہے پانی پر فرمایا ایس پورت دو ہی سعواز کو یہ لب بڑا بدودار لب سے چنانچہ یہ بات پہنچ گئی اصلاح جو گئی من صدود مناسکین کے سرداد کیونکہ مناسکین کا زمانی ہے کیونکہ بات اگر پیش بھی آئی ہے تو اس کو پھیلانا اور اس بات کو فرورش دینا اور اس کو آگے پڑھانا یہ مستقید یہ نپاپ کی صفت ہے یہ نپاپ کی صفت ہے یہ کسی مسلمان کی کسی آیت کو یاوٹ کی کسی غلطی کو خیرانا اور سالنا یہ مناسکین کے صفت ہے اس سے بڑھرنا چاہیے چنانچہ اس کو خبر نہیں تو اسے اسے بات کرتک ہوا کہ اچھا محاجرین ہے ہمارے آتی کو ہمارے آتی کو مارا ہے چاہے اوپر آگے ہمارے چاہے خانی بات جائیں گے کہا خدای کے قسم ہم اگر جب لوٹیں گے مجیدیں کی طرف تو عزت والے زلت والے کو مجید ہیگار کر دیں گے یہ کہا یہ خبر آپ تک پہنچی حرکمان کھڑے آگے اجازہ دیجئے مئید مناثر کی غزر نوڑا دیں جس نے یہ بات کی ہے فرمایا کہ عمار خورد دو اس کو جانے دو خورد دو اسے تم قرر کر دو کہ اس کو لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیں کو حضر کرنے لگے ہیں سنا چاہے روایت میں ہے کہ جب ان کے درمیان جبرا ہوگا تو ان کے درمیان دین پر جاو ترا دیا گیا بات پتم ہوگئی لیکن جس مناثر میں یہ جبرا دیکھا اور جسے یہ جبرا سنا اور چس کے دین میں بیماری کی وہ گیا صلی اللہ علیہ کے پاس ناثرین تردار کے پاس اور جا کے لئے کہا کہ ہم تو آپ سے بڑی امید رکھتے تھے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے ہم تو آپ سے بڑی امید رکھتے تھے کہ جس میں کتنا بیدا ہوگا تو آپ اس میں برچڑ رہ حتہ دیں گے لیکن آپ تو ایسے ہوگئے کہ نہ کسی نہ دے گے نہ نفتان کے دیکھو یہ بات جانے والے محاجرین کہ ہم تو جبار سے آجتے تھے ان کو جلالی اکار جاتا تھا یہ بات سے آنے والے نائے لوگ کی ہم پر غالی با رہے ہیں وہ خدا کی قسم ہم اگر مرڈ گئے مدینے کی طرف تو ہم عزت والے عزت والے بھی بات پر بات پر دیں گے ماری و دخشن نے کہا کہ میں سے پہلی کہتا تھا کہ ان آنے والے پر جو اللہ کا نبی صرف رسولہ کے پاس گیچارے عملہ آسلہ پڑا ہوا ہے آپ کی آپ کی آپ کی دین کی مدد کے لئے ان کو مدد کے لئے مدد کی آپzag Bern یہ بات میں نے سنگی ہے آپ عمر رضی اللہ علیہ وسلم حاضر ہے کیا ہے رسول اللہ اجازہ کیجئے جس نے یہ بات کہی ہے اور جس نے لوگوں کو کتنا پیدا کیا ہے میں سوچین کی قدر کرتے ہیں عمر رضی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مللہ وسلم مراسل رضی اللہ علیہ وسلم خدر کرنے کی ضرورت مانگنے لگے آپ سے عمر اگر میں تمہیں خدر کی قدر کرتے ہیں تم خدر کردے تو اس کو عرض کی حقی نہیں کیا آپ کو حکم دیجئے میں اس کی قدر کرتے ہیں اور آپ ہمیں امت بیٹھ جائیں امت بیٹھ جائیں ایک طاق یہ ہے یہ جاکام کے جذوے سے بھی اتنا بڑھتا ہے حضور کو بیٹھا دیا حضور پیٹھ گئے اس میں حضر کھڑے ہوئے ہیوئے انسان میں سے ہیں پھر ایک بہنو آپ سے راستال کی کھڑے ہوئے حضر کھڑے ہوئے کیا تم اسے قدر کردے حضور میں تمہیں اجازے دے دوں آپ کیا کہاں رسول اللہ اجازے دیجئے ان اسے قدر کریں گے اور آپ اجازے دیجئے میں تلوار اس کے کان کے نیچے جو بالی بہنی کی جگہ ہے وہاں تلوار باروں میں یعنی کان کی لوگ کے نیچے فرمائے پیٹھ گاؤ اس کو بھی آپ دکھا دیں آپ نے پیدا کرنے والوں سے مقابل کے اراد نہیں دیا اور پیدا پیدا کرنے والوں مقابل کرنے کی جگہ نہیں یہ کوئی ہے سمجھے کے بعد آپ نے یہ سب پرسوڑ کر حکم دیا صاحبہ کو نکلنے چلیں دو پہل کو چلایا سارا دین چلایا پھر ساری راج چلایا پھر اگنا سارا دین چلایا یہاں تک کہ دین کر گیا پھر زرہ تو اترے پھر چلایا یہاں تک کہ تیسرے دن کی صبح ہوگی اسے دن کی صبح ہوگی اتنا چلایا صحابہ پھر اور شخص گرمی کے وقت روایت میں ہے شخص گرمی بھوک سفش اور ریت گرم ریت کی صحابہ اتنا چلتے چلتے پھوک کی سوائی سر سے چلتے 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 کہ سوائی سے صحابہ کو اترنے کی حدمت دیں تو جائے اترنے کے سوائی سے صحابہ اتنا چلتے اور گرم ریت کا تبتا ہوا صحابہ پھک مچھیں اتنا چلتے کی اتنا چلتے ہی کیا حضر و صحابی کے دن کی فاصلہ ہو اور کوئی چلتے کے چلتے سے بارے میں کوئی تذکرہ نہ کریں ہمیں تلوک کی سوائی اور کام نہ بجائے خورج اور نبر یہ سب سے بڑا اڈاج میں سنت طریقہ ہے یہ ہر چل کو ختم کرنے کا حشر اور بشن کہ ہر چیز اچھے تذکروں سے جلسہ ہوتی ہے ہر چیز کو اس سے بہترین لگیا جائے گا صاحب ایتنا چلایا ہے صاحبہ کو کہ صاحبہ تکتر فیور ہو گئے سارا دن چلایا ہے صاحبہ راج چلایا ہے اگلے سارا دن چلایا ہے جب آپ اپنے امامرہ پہنچے ہیں حضرت عمر کو بلایا حاجی ریج کر اور فرمایا اے عمر حضرت عمر جن میں اسے قدر کر دیتے ہیں اسے قدر کر دیتے ہیں حضرت عمر نے کہا کیا قدر کر دیتا حضرت عمر جن میں اسے قدر کر دیتے ہیں تم گوھر سے بہت سی ناکھ ہاتھ میں مل جاتی اور بہت سی ضریر ہو جاتے لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ہی داتیوں کو خدر کرنے لگا ہوں لوگ یہ ہمارا سمجھتے ہیں لیکن ہمارے نہیں ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آج کو خبر کر رہے ہیں اس طرح آجت عمر جن میں یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ خد مستر اور ان لوگوں پر جو اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی مدد ضرورت کے لئے ہیں یہاں تک کہ یہ ماج سے قللت سے تک آ کر خوف سے تک آ کر بھاک جائیں آپ کے پاس سے انہیں نے ارد کیا کہ کوئی کتنا ایسا نہیں جتا جیرت میں علاج نہ ہو حج نہ ہو اس لیے اپنے کام کی مصبولی کو بڑھاؤ تین کام ہو سبج رہے ہمارا یہ دعوت میں یا عبادت میں یا تعلیم اتحادی نظر اتکی آلامہ کتی کام میں لگو گے تو تکیف ہتنے کا شکار ہو جاؤ گے